شکریہ وہ بڑی بڑیاں جو پہلے نیلم اور اس کے گھر والوں کا مزاک اڑایا کرتی تھی اب بڑے دعوے سے قسمیں کھا کر یہ تصدیق کرنے لگی تھی کہ واقعی نیلم پر جن عاشق ہے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں وہ ان آزمائشوں کو پیش کرتی جن پر انہوں نے نیلم کو پرکا تھا مثلا کوئی کہتی کہ میں نے اس موسم میں جب دور دور کہیں جامن دیکھنے میں نہیں آتے نیلم سے کہا کہ اگر وہ ابھی اسی وقت سیاہ جامن منگا دے تو میں جن کا عاشق ہونا تسلیم کرلوں گی اور اسی وقت نیلم نے اٹھ کر انگیٹھی پر سے پیالا اٹھایا تو اس میں پاؤ بھر برے مزدار نمک لگے موٹے موٹے جامن پڑے تھے کوئی قسم کھا کر کہتی کہ ایک دن اس کی فرمائش پر وہیں بیٹے بیٹے نیلم نے ایسی مزدار اور عجیب سی مٹھائی کھلائی جو پرستان کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ آج تک ایسی مٹھائی نہ دیکھی اور نہ ایسی لذت سے زبان آشنا ہوئی نیلم کے والد عبد المتین میونسپل کمیٹی میں ملازم تھے مگر نیلم پر جن کے عاشق ہونے والی بات نے انہیں پورے علاقے کی معروف اور مشہور شخصیت بنا دیا اس کے باوجود جب کہیں سے نیلم کے رشتے کا کوئی پیغام نہ آیا تو وہ پریشان اور فکر مند رہنے لگے انہیں یہ شہرت بدنامی معلوم ہونے لگی اور جون جون نیلم کی عمر زیادہ ہوتی گئی وہ اپنی ہی پھیلائی ہوئی بات کی تردید بڑے شدو مت سے کرنے لگے بیٹی چاہے فقیر کی ہو یا بادشاہ کی برایات دھن ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں دینا ہی پڑتا ہے بیٹی سب کی بیاہی جاتی ہیں یہ گھر بٹھائے رکھنے کی چیز نہیں ہوتی پھر جو بیٹی اتنی خوبصورت ہو کہ ہاتھ لگائے رنگ میلا ہو اس کے رشتے تو گھر بیٹھے آتے ہیں صاف ظاہر تھا کہ نیلم کے رشتے کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے اور یہی ڈر اب نیلم کے والد پر اثر انداز ہو رہا تھا وہ اکثر نیلم کی ماں سے سوال کرتے کہ نیلم کا کیا بنے گا نیلم کے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی ماں نگینہ خانم بھی حد درجہ پریشان ہو جاتی وہ انتہائی بچتاوے کے ساتھ یہ بات محسوس کرنے لگی تھی کہ دو چار سال میں نیلم کی جوانی ڈھل جائے گی پھر تو اچھے رشتوں ملنے کی امید بلکل ختم ہو جائے گی کیا میری چاند سی بچی یوں ہی ڈال پر لکے پھول کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی جب وہ اس زاویے سے سوچتی تو اسے اپنے متعلق یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ بیٹی کے حق میں اس نے ڈائن کا کردار ادا کیا ہے اس نے نیلم پر جن عاشق ہونے کا ڈنڈورا پیٹ کر اس کی زندگی تباہ کر دی ہے حقیقت بھی یہی تھی کہ شروع شروع میں نیلم کی ماں نے مزے لے لے کر اس بات کا چرچہ کیا تھا حالانکہ اس نے کبھی جن کی جھلک تک نہ دیکھی تھی مگر حلفیہ بیان کرتی کہ ٹھیک رات کے بارہ بجے دروازہ بڑے زور سے کھلتا ہے سب گھر والے جاگ جاتے ہیں مگر کسی میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ بستر سے اٹھ سکے اپنی اپنی جگہ دم سادھے پڑے رہتے ہیں نیلم کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے کبھی کھانوں کبھی مٹھائیوں اور کبھی پھلوں کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھتا ہے گھنٹے دو گھنٹے بعد دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے محلے کی عورتیں بڑی دلچسپی اور بے یکیلنی کے عالم میں ان کی یہ باتیں سنتی رہتی اور پھر جب دوسری عورتوں سے ملتی تو انہیں انوکھے اور حیرت انگیز واقعات کو مزید رنگ اور خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرتی نیلم محلے کی تمام قوانی لڑکیوں میں سب سے بڑی عمر کی تھی اس کے سامنے چودہ پندرہ سال کی لڑکیاں ڈولی میں بیٹھ کر سسرال رخصت ہو چکی تھی جو بھی بیٹھی تھی ان میں زیادہ سے زیادہ سولہ سال کی ہوگی ان کی بھی منگنیاں ہو چکی تھی یا کم از کم بات کہیں تیپ آ چکی تھی صرف وہ تھی جو بیس برس کی ہونے کے باوجود ماں کے کلے سے لگی بیٹھی تھی حسن کی وہ دمک جو اس کے وجود سے پھوٹا کرتی تھی سردیوں کی دھوب کی مانند سفید اور دھندلی پڑھنے لگی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی کسی پریشانی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے وہ ہر وقت مسکراتی رہتی جیسے کوئی اندر ہی اندر اسے گد گدہ رہا ہو ہر جمعیرات کو صبح وہی نہا دو کر نیا چوڑا پہنتی خوشبو لگاتی اور پھر کتنی دیر تک کمرے میں پند رہتی جب پہلی مرتبہ نیلم یہ عمل کیا تھا اور ساری دوپہر وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی تو اس کی ماں پریشان ہو گئی وہ گلہ پھڑے نیلم کو پکارتی رہی دروازہ پیٹ پیٹ کر اپنی ہتھیلیاں سرک کر لی تھی پھر بھی نیلم نے آگے سے جواب نہ دیا نہ ہی دروازہ کھولا تو اس نے خوفزدہ ہو کر محلے والیوں کو جمع کر لیا سب عورتیں فکر مند ہو کر عجیب عجیب قیاس آرائیاں کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی کبھی انہیں یہ ڈر لگنے لگتا کہ ابھی جن باہر نکلے گا اور سب کو کھا جائے گا کبھی ان پر یہ خوف غالب آتا کہ دروازہ توڑ کر جب اندر پہنچیں گی تو نیلم مری ہوئی پڑے لے گی مگر جب دروازہ کھلا تو نہ جن نہ مدار ہوا اور نہ نیلم مری ہوئی ملی بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشباش اور درو تازہ کمرے سے باہر آئی تھی اس کے بعد کئی مرتبہ نیلم نے یہ خاص عمل کیا اس کی ماں نے ایک دو مرتبہ جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ نیلم کمرے میں بند ہو کر آخر کرتی کیا ہے مگر ہر بار وہ ایسی گری جیسے کسی نے بڑے زور سے اسے دھکا دے دیا ہو پھر تو اس پر ایسا خوف تاری ہوا کہ ایسے موقع پر وہ بند دروازے کی طرف دیکھنے تک کی حمد نہ کر سکی نیلم کی سہلیاں بھی نیلم سے ڈرنے لگی تھی ڈر کے ساتھ ساتھ انہیں رشت بھی ہوتا کبھی کوئی سہلی جن کے بارے میں پوچھ بیٹھتی تو وہ بڑے چٹکھارے لے کر پرستان کی باتیں سناتی سردیوں کا موسم تھا کمرے میں کوئلوں سے بھری انگیٹھی تہک رہی تھی ایک چرپائی پر نیلم کے والد والدہ خالہ اور خالو بیٹھے باتیں کر رہے تھے اس کے مقابل والی چرپائی پر نیلم اپنی خالہ ساتھ بہن اور دو تین سہلیوں کے ساتھ بیٹھی بجارتیں بوجھ رہی تھی اچانک نیلم کی چادر سر سے پھسل کر انگیٹھی میں جا پڑی شکیلہ چلائی ارے نیلم کی چادر جل گئی خالو نے پلٹ کر انگیٹھی میں سے چادر اٹھائی تو سرخ کوئلے اسی طرح دہک رہے تھے اور چادر جلنا تو درگنار گرم بھی نہ ہوئی تھی یہ دیکھ کر سب حیرت زیادہ رہ گئے اور پھر ساری رات نیلم کے بچپن سے جوانی تک رنما ہونے والے واقعات دھوراتے جا رہے تھے نیلم کے خالو نے تمام واقعات کو سچ ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ بس فرضی کسے ہیں جنوں بھوتوں کے اول تو وہ قائل ہی نہیں اور بالفرض محال جنات کا ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے کہ کوئی جن نیلم پر عاشق ہے یہ ذہنی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ سب لوگ وہم میں مبترہ ہیں نیلم کی والدہ نگینہ خانم کو اپنے بہنوئی کی اس بات پر غصہ آگے اور بولی بھائیہ مثل مشہور ہے کہ جس تن لاغے وہی جانے اور نہ جانے کوئی تمہیں کیا پتا ہمیں کس مصیبت سے گزر رہے ہیں علاج مالچہ کرانے میں ہم نے کسر نہیں چھوڑی تاویز گنڈے بھی کرا کر دیکھ لیے دیوبند لے جا کر جھاڑ پھونک بھی بہت کرا چکے مگر نہ نیلم کو جن کی بیماری سے نجات ملی نہ ہمارا وہم دور ہوا تم ہی اس کا علاج کرا دو آخر تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے خالو نے مسکرا کر کہا اس کا علاج بہت آسان ہے نیلم کی شادی کر دو جن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی رشید کی بات سن کر دونوں میاں بیوی نے تھنڈی سانس بھری اور اداس ہو گئے کیونکہ یہی تو وہ مسئلہ تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا آخر بڑی سنجیدی سے اس بارے میں بات چیت ہونے لگی اور رشید نے چٹکیوں میں یہ مسئلہ یوں حل کر دیا کہ نیلم کا رشتہ اس کے بیٹے نظیر سے کر دیا جائے اگرچہ نظیر کسی لحاظ سے بھی نیلم کے جوڑ کر نہیں تھا اس کے عادات و اطوار اچھے نہیں تھے کبوتر بازی کا شوک اور جوہ کھلنے کی لط لگی تھی اکڑ باز اور گستاخ پرلے درجے کا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی اور نیلم کی ماں نگینہ خانم اپنے بھانجے کے بجائے کسی اچھے رشتے کی امید میں بیٹھی ہوئی تھی جب کہیں سے رشتہ آنے کی آس نہ رہی تو یہی غنیمت سمجھا کہ گھر کی بلا گرہی میں کھپ جائے تو اچھا ہے شادی کے بعد کوئی اونچ نیچ بھی ہو گئی تو کم از کم رسوائی سے تو بچے رہیں گے یہی کچھ سوچ کر نیلم کی ماں نگینہ خانم اور عبد المتین نے پیش کش قبول کر لی اور چٹ منگنی پٹ بیعہ کے مسادق دن بھی مقرر کر دیئے نیلم کے والدین کی الجن بھی دور ہو گئی مگر دن مقرر کیے جانے کے بعد تھوڑے وقفے سے چیختے چلاتے رہے یوں ہوتا رہا کہ جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی کوئی ان کی چھاتی پر سوار ہو کر ان کا گلہ گھنٹنے لگتا اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتے صبح ہوتی تو ان کا رنگ زرد اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی کھانا کھانے بیٹھتے تو اچانک ان کے سامنے سے سالن اور روٹیاں غائب ہو جاتی چائے پینے لگے تو گرم گرم چائے کا پیالا مو پر ایسے انڈیلا کہ سارا چہرہ سرخ ہو گیا کسی بات کی آس لگ کر ٹوٹ جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے نیلم کی ماں اور باپ کو بھی اب پہلے سے زیادہ کہیں فکر ہو گئی ان کا خدشہ ٹھیک ہی نکلا کفیل نے جاتے ہی لکھ دیا کہ نیلم کا رشتہ نظیر سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت آوارہ ہے اور وہ نیلم کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے ویسے بھی اندیشہ ہے کہ اس رشتے کے بعد کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں البتہ ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے اب بھائی عبد المتین آ کر لڑکا دیکھ جائیں لڑکے کا باپ دیوبند کا پڑا ہوا مولوی ہے لڑکا گرداور ہے بہت اچھا تعلیم یافتہ کرانا ہے اس خط نے عبد المتین کی ٹوٹتی امیدوں کو ایک نیا سہارا فراہم کیا اور وہ کھتولی شہر پہنچ گئے لڑکا دیکھا صورت شکل کا خوبصورت صحت مند نوجوان تھا رسمی بات جیت کے بعد مولوی صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی وہ لوگ آئے تو نیلم کو دیکھ کر ریج گئے نیلم تبھی زبان سے اس شادی کے خلاف احتجاج کرتی رہی اپنی سہیلیوں کے وساست سے یہ تک کہلوا دیا کہ اگر انہوں نے اس کی زبردستی شادی کی تو اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے مگر کسی نے نیلم کی دھمکیوں پر توجہ نہ دی اجابو قبول کے موقع پر بڑی بڑیوں اور نیلم کی سہیلیوں نے ہر چند زور دے مارا کے وہاں کہہ دے مگر نیلم دس سے مس نہ ہوئی پھر نہ جانے کس لڑکی نے نیلم کی بغل میں مو گسا کر ہولے سے ہوں کر دی اور ارد گرد کی جمع عورتیں بیق زبان پکاریں ہاں ہو گئی مختصر سی رسومات کے بعد نیلم کو ڈولی میں بٹھا کر سسرال رخصت کر دیا گیا اور عبد المتین نے سکھ کا سانس لیا اگرچہ دل میں آپ بھی بہت سے وسوسے اور دھڑکے سمائے ہوئے تھے مگر وقتی طور پر ہی سئی وہ اپنے فر سے سبکدوش ہو گئے تھے ان کا یہ سکون اور اتمنان دیر پا ثابت نہ ہوا بلکہ ایک زبردست توفان بن کر ان کی خوشیوں اور مسررتوں کو ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ کر گیا دوسرے دن وہ چند رشتہ داروں کے ہمراہ بیٹی کو لینے کھتولی پہنچے تو بیٹی کی بجائے اس کی لاش سے گلے ملنا پڑا شاتی کا گھر ماتم قدہ بنا ہوا تھا اس جوان اور اچانک بلکہ حیرت انگیز موت کی خبر سنتے ہی قربو جوار کے لوگ مولوی صاحب کے گھر جمع ہو گئے عورتیں اس پری پیکر حسینہ اور سیم تن نیلم کے دیدار کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی تھی جس کے متعلق یہ چرچہ سنا تھا کہ اس پر جن عاشق ہے مختلف قسم کی چیم گوئیاں اور کیا سرائیاں کی جا رہی تھی ہر ایک کی زبان پر یہی ذکر تھا کہ جن نے نیلم کی جان لے لی مولوی صاحب نے عبد المدین کو تسلی دیتے ہوئے سارا ماجرہ سنایا واقعات کے مطابق جیسے عید نیلم دلن بنی ان کے گھر میں اتری بار بار بتیاں بج جاتی نہیں چراغ اور دیئے تو خیر ہوا کے جھونکوں سے بج سکتے تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لالٹین بھی گل ہو جاتی تھی گھر والے اس خلافے ممول اندھیرے سے ڈھر گئے پھر بھی جب دلہ نے دلہن کے کمرے میں قدم رکھا تو دلہن نے دلہ کو ڈانٹ دیا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں ہوگی دلہن نے حیران ہو کر اس دھمکی کی وجہ پوچھی تو دلہن نے بتایا کہ مجھ پر جن عاشق ہے اور جو بھی دست رازی کی کوشش کرے گا یہ جن اسے جان سے مار ڈالے گا دلہن نے اس کی باتوں کو مکرو فریب اور چلتر خیال کرتے ہوئے شہرانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تو اسے پہلی بار اپنی دلن شیرنی کے روپ میں نظر آئی دوبارہ چڑیل دکھائی دی اور تیسری بار ناغن بن کر اسے لپٹ گئی وہ تہشہ زدہ ہو گیا اور چیخ مار کر کمرے سے باہر نکل آیا مولوی صاحب بیٹے کی زبانی یہ رودات سن کر خود دلن کے کمرے میں گئے اور تنزن کہا دلن ہم نے تو پہلے ہی سن رکھا ہے کہ تم پر جن عاشق ہے لیکن ہمیں قائل کرنے کے لیے تمہیں ثبوت دینا ہوگا سنا تم نے اس چادی پر میں نے تیس ہزار روپے خرچ کی ہیں اپنے جن سے یہ روپے ہمیں مگوا کر دو ہم مان جائیں گے کہ تم سچی ہو ورنہ یاد رکھو تم نے سب کو علو بنا لیا مگر یہاں تمہارے چلتر نہیں چلیں گے میں جن اتارنا اچھی طرح جانتا ہوں سمجھی تم ساری رات گھر میں یہی باتیں ہوتی رہی کہ دلن بہت چالاک ہے اس کی کسی سے آشنائی ہے شادی سے بچنے کے لیے جن کا ڈھونگ رجا رکھا ہے مگر صبح اٹھے تو مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے سرانے ایک مخملی تھیلی رکھی تھی جس میں پورے تیس ہزار روپے تھے جیسے ہی گھر والوں کو اس رقم کا علم ہوا سب کو یقین آ گیا کافی دن چڑھے اس کے سسر مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئے تو یہ دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ نیلم دلن بنی سیج پر مردہ پڑی ہے بس پھر کیا تھا ذرا سی دیر میں کھلبلی مچ گئی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے قصبے بلکہ گاؤں میں پھیل گئی کچھ دیر میں اس کی ماں نگینہ خانم اور دیگر رشتہ دار بھی پہنچ گئے تو رو دھو کر نیلم کی میت تیار کی گئی جنازہ اٹھا تو ہر آنکھ عشق بار تھی نیلم کی ماں دھانے مار مار کر رو رہی تھی اور نیلم کے سسرال والوں کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے میری بچی کو مار ڈالا جنازے کے ساتھ اتنی بھیڑ تھی کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے جنازے میں بھی اتنے لوگ آج تک شریک نہیں ہوئے تھے جنازہ قبرستان پہنچا تو قبر تیار تھی چار آدمیوں نے پردہ تانہ اور گورکن نے کہا ذرا سنبھل کر اور کھینچ کر میت اٹھانا ایک نے سرانے سے کفن پکڑا اور دوسرے نے پائنٹی کی طرف سے اور کلمہ شہادت کہتے ہوئے میت کو اٹھانا چاہا تو کفن اوپر اٹھایا دونوں آدمیوں کی چیخیں نکل گئیں اور کفن ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ وہ خالی تھا اس جن کا کہنا تھا اگر تمہاری شادی ہوئی تو میں کفن پہنا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا شاید اس جن نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا دوستو کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ